قرآن مجید کا 69 سورہ سورہ نازیات سورہ نازیات کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نازیات موجودہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا اناسیوہ اور ترتیب نزول کے لحاظ سے 81 سورہ ہے یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا اس سورہ کا نام اس کی پہلی آیت کی مناسبت سے نازیات رکھا گیا ہے جس میں ان فرشتوں کی قسم کھائی گئی ہے جو کفار کی روح کو دردناک انداز میں قفز کرنے والے ہیں اور نازیات عربی میں کھینش لینے والے کو کہتے ہیں آیت نمبر 17 سے 24 تک میں انبیاء علیہ السلام کی بیست کا مقصد سرکش قوم کی ہدایت کرنا بیان کیا گیا ہے اور طریقہ ہدایت یہ ہے کہ پہلے نرمی سے پاکیزگی کی طرف دعوت دی جائے پھر خوف خدا پیدا کرائے جائے پھر معوضہ حسنہ کو نہ مانے تو آخر میں تلائل کا سلسلہ شروع کیا جائے تاکہ منکرین کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ ہم دعویٰ بلا دلیل بات کو قبول نہیں کرتے ہیں آیت نمبر 35 کے مطابق جب قیامت کی ناقابل برداشت آفت آ چکی ہوگی اس وقت انسان کو اپنا سارا کیا دھرا یاد آ جائے گا جو شخص اس سورے کو دشمن کے مقابلے میں پڑھے تو دشمن کی توجہ اس کی طرف سے ہٹ جائے گی اور یہ دشمنوں سے محفوظ رہے گا اور اسے کوئی نفسان نہیں پہنچے گا بنامِ خداِ رحمان الرحیم قسم ہے ان فرشتوں کی جو گھرس کر کھیج لیتے ہیں اور آسانی سے نکال لیتے ہیں اور تیزی سے لپکتے ہیں پھر حکم کی بجعاوری میں خود سبقت لے جاتے ہیں فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرَا پھر عامر کی تدبیر کرنے والے ہیں يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَهُ اس روز کامپنے والی کامپے گی تَتْبَعُ هَ الرَّادِفَهُ اس کے پیچھے دوسرا لرزہ آئے گا قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَهُ کچھ دل اُس دن مسترب ہوں گے أَبْصَارُهَا خَاشِعَهُ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی يَقُولُونَ أَئِنَّا لَمَرْجُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ کہتے ہوں گے کیا ہم ابتدا کی طرف پھر واپس لائے جائیں گے أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةِ کیا جب ہم کھوکلی ہڈیاں ہو چکے ہوں گے تب بھی قَالُوا تِلْكَ اِذَا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ کہتے ہیں پھر تو یہ واپسی گھاٹے کی ہوگی فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ پس یہ واپسی یقیناً صرف ایک چھڑکی ہوگی فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ پھر وہ یکا یک میدانِ حشر میں موجود ہوں گے هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى کیا موسا کی خبر آپ تک پہنچی؟ اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى جب ان کے رب نے دعا کی مقدس وادی میں انہیں پکارا تھا اِذْ هَبْ إِلَى فِرْعَونَ إِنَّهُ تَرَا پھر حکم دیا فِرْعَونَ کی طرف جائیں بلا شبہ وہ سرکش ہو گیا ہے فَقُلْ هَلَّكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّا پھر اس سے کہہ دیں کیا تُو پاکیزگی اختیار کرنے کے لیے آمادہ ہے؟ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَقْشَا اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کر دوں تاکہ تُو خوف کرے فَأَرَاهُ الْآَيَةَ الْكُبْرَى چنانچہ موسیٰ نے فرعون کو بہت بڑی نشانی دکھائی فَكَذَّبَ وَعَصَا مگر اس نے چھٹلایا اور نافرمانی کی ثُمَّ اَدْبَرَ يَسَعَا پھر دور دھوپ کرنے کے لیے لوٹ گیا فَحَشَرَ فَنَادَا چنانچہ لوگوں کو جمع کر کے پکارا فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى پھر کہنے لگا میں ہی تمہارا ربِ عَلَى ہوں فَأَغَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى پس اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَغْشَا درنے والے کے لیے یقیناً اس میں عبرت ہے اَأَنْتُمْ أَشَدُ خَلْقٌ أَمِ السَّمَاءِ بَنَا کیا تمہارا خلق کرنا زیادہ مشکل ہے یا اس آسمان کا جسے اس نے بنایا ہے رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهاً اللہ نے اس کی چھت اونچی کی پھر اسے موتدل بنایا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهاً اور اس کی رات کو تاریخ اور اس کے دن کو روشن کیا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهاً اور اس کے بعد اس نے زمین کو بچھایا اَفْرَجَ مِنْهَا مَاءَا وَمَرْعَاهاً اس نے زمین سے اس کا پانی اور چارہ نکالا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهاً اور اس میں پہاڑ گاڑ دیئے مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان زندگی کے طور پر فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَا پس جب بہت بڑی آفت آ جائے گی يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَا تو اس دن انسان اپنا عمل یاد کرے گا وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَا اور دیکھنے والوں کے لیے جہنم ظاہر کی جائے گی فَأَمَّا مَنْ طَغَا جس نے سرکشی کی وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَا اس کا ٹھکانا یقیناً جہنم ہوگا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْحَوَا اور جو شخص اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پیش ہونے کا ہوف رکھتا ہے اور نفس کو خواہشات سے رکھتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَا اس کا ٹھکانا یقیناً جنت ہے يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسَاهَا یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ کب واقع ہوگی فِي مَأَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کام ہے اس کی حقیقت کے بیان سے إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَا اس کے علم کی انتہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی طرف ہے اِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف اسے تنبیہ کرنے والے ہیں جو اس قیامت سے ڈرتا ہے جب وہ اس قیامت کے دن کا سامنا کریں گے ایسا لگے گا گویا وہ دنیا میں صرف ایک شام یا ایک صبح ٹھہرے ہیں موسیقی دعای افتتاہ اللہم انی افتت وثناء بخمدک وانت مسدد للسواب بمنک موسیقی 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 اللہمہ انی اسألو کليلا من کثیر ما هاجت بی لئی رذیم وغناج عنو کدیر وغب عندي کثیر وغب علیک شب سهد یسیر اللہمہ ان عفبك عن ذنبی وتجاوذك عن قبی عن خطیئتی وسفعك عن ظلمی وسطرک علاق بی امنی وحلمک عن کثیر جرمی اندما کالم خطیئی برمدی اطلا و نیفی ان حسلک مالا است و جبومش هلذی رزق تنیمن رخمتش ور ایتنیمن قدرتش ور رفتنیمن جابتش فسر سعدو کامنا و حسل کاموس تنسان لا خایفن ولا بجلان مدلن غلق فی ما قسد تو فی حلق فی غب تعنیم ات اب تو به جهلی غلق و لعلالذی اب تعنیم و بخیر اللی لعلم کب آقبت الامور فلمر مولا کریمو اسبر علا رب دلللیم من که علاق یا رب اینکا تدونی فقبلیغش و تتبب علاق فتبق غد علاق و تتودد علاق فلا اقبل منک كأن لی انت تتول علاق فلم يمنع كذلك من الرخمت بیمو والانسان علاق و تفضل علاق بجودک و کرمك فرهم عبدک جاه فرهم عبدک و جد علاق بفضل سامنک اینکا جوادن کریم الحمدلاللہ مالک المک مجر الفک مسقر ریاخ فالقل اسباخ دیان الدین رب العالمی الحمدلاللہ علا ظلمه بعد علم والخمدلاللہ علا عفوه بعد قدرته والحمدلاللہ علا طول عناتیه فی غضب و هم قادرته علا ما یریه الحمدلاللہ خالق الخلق باستره فالقل اسباخ دیل جلال والکرام والفضل والعنوام اللذی بعد فلا یرا و قروب فشهدن نجمان سبارک و سالا الحمدلاللہ اللذی لیس له منازه و زیادلو ولا شبیه و یشاکلو ولا طهیر و یازدو قهرب عزت العزت و توادع لعظمت حلو دماغ فمنغم قدرته ما یشاو حمدلاللہ اللذی یجیب و نیه نعنادیه و یستر علیه کل عورت و ناسیه و یعنمونمت علیه فلاح جازیه و کمم موهبتن حلیعتن قدرتانی و عذیمتم مخوفتن قد کفانی و بحجتم مونگتن قدرانی فغفنی علیه حمدان و اذکره و مسبدان الحمدلاللہ اللذی لا یه تک و هجابو ولا یه ملگ و بابو ولا یه رد و سایلو ولا یه خیب و آمدو شکر خدایی که درهای رحمتش هیچ وقت بسته نمیشه که دارو از در خونش رد نمی کنه آرز و مندیر و محروم از در خونش بر نمی گردنه علیه حمدلاللہ اللذی یا امن الخایفین و یا نجس صالحین و یا رفع المستدفین و یا دول مستکبرین و یا هلک و ملوکا و یستخل فاخرین و لهم دولالله قاسم الجبارین ما بیرم دالمین ما در کلاربین مکال دالمین سریخ المستسرخین موضع آجات طالبین موتمد المؤمنین علا خمدلاللہ اللذی من خشیتی ترد و سما و سکانا و تر جف و لرد و بم مارا و تموج البخار و من يسبخ فی غمراتها الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما کنا لنه تدیلولا انهدانا الحمد لله الذي يخلق و من يخلق و يرزق ولا يرزق و يتم ولا يتم و يمیت الهيام و يوهي الموتا و هو با ایلا يموتا به دل خط و هو بعدا کل شئر قدیم اللهم صل على محمد عبدك و رسولك و امینك و صفیتك و حبیبك و خیارتك من خلقك و حافظ سرک و مبلغ رسالاتک افلل و احسن و اجمل و اکمل و اذکا و انما و ات یبوت هرم اصلا و اکثر ما سلیتا مبارکتا و ترخمتا و تخنمتا و سلمتا تولاد من عبادك و انبیاء کم و رسولك و صفوتك و اهل کرامت علیکم من خلقك دلابرتو حرم علی مرتزا اللهم و صل على علیکم امیر المومنی و وسیع رسول رب العالمی عبدك و ولیش و اخی رسولش و حجت جعل خلقش و آیت جل کبره و نبه العبیم و سل على صدیقت تاهره فاتمت سیدت نساء العالمی و سل على صدت رحمه و امام الهدار علی حسن و الهسان سید ای شباب اهل الجنه و سل على امت المسلمی علی ابن الهسان و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسى ابن جعفر و علی ابن موسا و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الهسان علا ولی امرکل خائم المؤمن والعدل المنتظر و وفهو به ملکت کلمقربی ویدو برون القدوس یارب العالمین اللهم اجعله ادعی الى کتابش والقائمه بدینش استخلفه فلاف شما استخلفتا الذین من قبله مکشل و دینه اللذر زی توله عبدالومن بعد خوفه املا یعبد کلا یشرکو بکشه یا اللهم اعزه و عزیز به و انصر و انتسرده و انصر و نصرن عزیزان و افتله و فتح یسیران و جله و ملدون کم سلطانا نسیران اللهم هذر به دینه و سنت نبیه حتی آلا یستخفیه بشه من الهر و خوفه تهد من الخرم اللهم انا نرغب و نلیکم فی دولت کریمه تو ازلو به الاسلام بغلا و تو دلو به انفاق بغلا و تجهل و نافیه هم منت داته لا تاعتک و الگادت لا سبیل بگ و ترز و گنابه کرامت دنیا و الاخره اللهم ما عرفتنا من الهگ فهملنا و ما قسرنا رنوب فبلغنا اللهم المن بی شعفنا و شعف بی صدعنا و رتق بی فتقنا و جغدر بی کلتنا و عزیز بی للتنا و اقن بی عائلنا و اقن بی عم مغرمنا و جبر بی فقرنا و سده بی خلتنا و یسر بی اسرنا و بی اقن بی مجوهنا و فکر بی اسرنا و انجه بی طلبتنا و انجه بی مباریدنا و سده بی ده وطنا و اقن بی سرنا و اقن بی سرنا و بلغنا بهی مند دنیا و الاخره و اقن بی خلت آمالنا و اقن بی مگوهنا و اقن بیسرنا و اقن بی اقن بی طلبتنا و اهدنا بهیم لمخت و لفقیم نلحق ببنک اینکتر دیمن تشاو الاسرات مستقیم و انصرنا بهیم علا دوبکم و اهدنا بهیم علا حلق آمین اللهم من انا نشکو علیک فقد نبینا سلبات که علی حبال و غیبت ولینا و کثرت عدم بنا و قلت عددنا و شدرت الفتن بنا و تدار الزمان علینا و سلز علا محمد بالی و اهدنا علا دول که به فتح منکت و اجلو و به درم تکشفو و نسرم تو عزو و سلطان حقم تو دهرو و رحمت منکت و جللونا و آفیت منکت تلب سنا و رحمتك یا ارخم رحمیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة إلا بالله لليل عظیم الحمد للہ رب العالمین و صد اللہ علی سیدنا و نبینا ابل قاسم المصطفى محمد و آلہ الطیبین الطاہرین لا سیم بقیت الله فالأردین بسیار و شکرید بسیار و سیم بقیت الله مفاتح الحیات که ایتولا جوال عملي نمید نیم بکس نهی نمید نمید بسیار محبین محبین نمید نمید شبید نمید ما رائع نمید نمید اگرام شباب کیا ہے اسلام سے جمع امفاسی ہے اس کا امفاسی ہے اور اس کا شروع 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 اسی طرح میں درستاری نہیں ہے اسلام حساس نے تطور کو مختصف کیا ہوں اور اجابات کی ایتراث بی اینجاز کے لئے میروہ اینجاز رہے ہیں ایتراثی ایتراثی رہے ہیں کبھی کچھ میں سét میں شرح پراؤار کرنے ہی ڈیوی شبیل اس کا شرح ، کچھ میں فہمکبائی کچھ میں شرح ، کچھ میں بیانکبائی کچھ میں بیانی، ایمال ہے مسلموں نے ملکا لتفاقی سعلائے کسی ایسان کیا ہے سارف، ناف، بلاغ، تجوید، الملکا، عروز، قافیہ ہ ملکا لتفاقی طرح کیا ہے کسی کے ساتھ کسی ہے جوہر سے اینجا ہے اگل وقت جمید ہے قرآن اور سننیت رسول اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم اغضو عالمان او متعلمان اگلی رسول اللہ اگلی رسول اللہ اگلی رسول اللہ اگلی رسول اللہ آپ کو ب просکت venomی جا ڈا شا음 کو فacionی ہے آپ کو ہرت سے حاسبت معا ۔ اس کا حوال میں مجھول رہا ہے تک فون guarat نہیں ہے ojی تو گیرے فورا smok شبز جا ا Mary Leyden الان لا بد لوگ رہے간 اچھا نگام تعبیل کچھ مجھول مجھول ستا کچھ رہا کچھ رہا ہے ویژیوٹن، اور جو خوبصورت کے لئے سبوں جو اچھوڑی ، اسی کے لئے لیے سب ڈیوٹند ، وَاَئِذْ يَاَیْا وَایَاكَ اَن تَقُونَ اللَّهِيَ مُتَلَذِّذَلُ اور اس سے آپ کوئی باستے ہیں کہ تکیر کرجم هو اور اگر آن کا تک کبرای حملی ہے اللہ اینک کبھومن ہے ہمارے در قرار دیں و کا ذکار ہے پسکلی یا نمیتون ہے لایمی ہے کہ ملاقوی ملکو یا کبھوم ، ملاقوی ملکوی یا نمیتونی کیوں نے لیکن سوچا یا پسکلی و میں دوسری اور مفات پسکلی تو آپیوں کو تیارہ کر سکتاری پاس مجھول ہے آپ دونے کا کامل کر رہے ہیں 2 اور 3 اور دونے پھلا کرتے ہیں 15 منٹھ شروع ہے تماما وقت شرکتے ہیں 15 منٹھ سکتے ہیں دیلہ دار مجھول کیا آپ کو بائے کو دیئی کن شروع کر снимا آپ کی طرف نہیں آپ کو حاود Taiwan کیا ہوں اگر حرورت تو آپ کو کروئے سکتے ہیں تو رسول اللہ savez اجلذاہ باپنیا ایرانی ہوئی اور ایرانی ہوئی اور ایرانی ہوئی کو تاہیروز نہیں کہا اور پاک رسول اللہ کیا خیالی نکالا ہے اور وہ 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 شہر ہے اس کے لئے مجھے ہمارے حدیث ہمارے حدیث ڑاقاظ أن کیeriault سے پ Azer ambulance ڑاقاظ و علاقہ ڑاقاظ 보لی ڑاقاظ ڑاقاظ 我 نے ہے that ڑاقاظ 有 سے 我 Paiste ک 꼭 ڑاقاظ اگر ایک حکمہ ایسا ہے ایسا ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے حدیث کہ امیر المومن خُذ الحکمہ وَلَو مِنَ الْمُشْرِكِنِ ایسا ہے 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 ایسا واق Michigan جید ہے مجھے کی طرف الانی جید ہے مجھے جید ہے کجید لیکن ہمارے کون سوٹو جو نہیں کرتا جو آجتتان جو جو جید ہے تل ویاد ایک تل ویادن جو کسی آجتا جو جو کنگ جو کمیم جو کیون سوٹو کمک ویدیے جو ہوتا کم 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 گیں احقا ہوسکر میں نے یہ حدیث عن حموق کی اور محومن straight شکریہ حقم حلالا رہا ہیکمہ و کیاہا حبت ہو assuming نوائی و منفق واقعا مجاہنے نوائی تخلاص ہے جدا کریں ان کو zen attack کر رہے ہیں سوچنے کے بھی Iv 주세요 اللہ تخلاص ہے جیس جدا ہے کیوں کی صاحب Pe instead کہ ان کو دولتا ہی علیہ ویسٹے wieder کر جب معوں کی اور کچھ ایک میں نے کہا ہوشک سے بھی ایک دیار ہے سے تنزید اس کے لیے ایک امیر مؤمنی کا ہے تو کچھ ایک امیر مؤمنی کا تحرم کرتا ہے لیکن اس نے ایک ایک دیار ہے اَلْحِکْمَةُ ضَالَّتُ الْمُؤْمِنِ اینما وجده اخذها حسن ہے رزم ہے ایک جو ملزی olarak محلول کیا لیکن ہے ایک جوالی میں کرنا چاہتا ہے جنکتے ہیں آپ کو ککھائے ہیں اور اگر آپ کو کچھوں سا جنگیب آپ کو کھائے شيئے ہیں ایک جوالی حسن ہے ہوئی چکھتا ہے جوالی میں بھیک نہیں ہے جوالی میں بھیکٹا ہے مجھے لئے مجھے لئے ایک 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 ہے ساعتا ہے ایر المبنی علیہ السلام علیہ السلام علیکم بل علم و الادب آپ کے لئے مجھے لئے مجھے لئے اتکتے ادب illes أن اس معاocument کیا اس کو تعمل کی بھی موجود ہے مات سائل مات جنگ کم پیا آدم جنگ خیالنا ستجام قام رسالہ جم cultivated کیا کم پیا کم ام Have ننا اللہ چیزیں چیزیں کچھ جس رہا ہے جوڑا آداب مصطح، capitalی کی وجہ جمالی دوری کچھ جلوب، جمالی آپ کو جدام مصطحیم جمالی منتاب وقتی کیوش ہوگا اور یعنی سیم مصطحیم یک محالی پیشتی شخصا فعلی مصطحیم کرنی محالی رسیرو نہیں پسکر لیکن سکر یقین حالی پیشتی but these manners can be requirements of acceptance of your fasting so Aminu Al-Mumni says you must try to acquire knowledge and good manners فَإِنَّ الْعَالِمْ يُقْرَمْ وَإِلَّمْ يَنْتَصِبْ an Alim a scholar even if he doesn't belong to a very famous or noble family he's respected people don't ask Alim who was your father or grandfather an Alim his father and grandfather are his teachers they don't ask you who is your father or mother they say who is your teacher who was teacher of your teacher which school did you study this is nasab and genealogy for an Alim so Aminu Al-Mumni says try to learn because Alim Yukram is honored and respected even if he doesn't belong to a very noble family famous family Alim Yukram is respected even if it's poor Alim Yukram in a very early age nowadays it's very difficult because sciences have so much developed but it is said that even some of the Ulama became like Al-Lama before Buluk in those earlier stages of course but at least for example we have still some people that they never did taqlid because after Buluk they had reached Darse Kharej and they were able to understand issues and do ihtiyat so Alim is not asked which family do you belong which tribe do you belong how much money do you have how old are you knowledge is enough so Alim Yukram always said acquire knowledge and add up then we have lots of beautiful hadith about merits of learning and teaching I mentioned one of them there are more inshallah we leave it for tomorrow very beautiful Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said teaching for the sake of Allah is hasana inna ta'aleemahu fa inna ta'aleemahu lillahi hasana if you teach even little teach someone how to read one ayat teach someone how to pray how to fast I don't know one point from aqaid one hadith ta'aleemahu lillahi if it is for the sake of Allah hasana is an act of washing inna ta'aleemahu ibadah seeking knowledge is also ibadah so one person leaves his home to go to teach another person the learner also is seeking leaving his home seeking knowledge both of them are doing ibadah from the time they leave their home they are doing ibadah till they go back home wal mudhakratu feeh or bihi tasbihun when you discuss together something about knowledge this is tasbih this is glorification of Allah subhanahu wa ta'ala wal amalu bihi jihad and then if you act upon what you learn it is jihad also if you teach someone who doesn't know it is sadaq an act of charity and also if you give it to the people who deserve it it is a way to seek nearness to Allah or you can say qurbatan illallah and would be added to ta'aleem is giving to other people is sadaqah why because knowledge is telling you what are the signs what are the indicators of halal and haram and manar is where fire is put to give noor so there is nar to give noor it is manar nowadays they don't put fire they can put electricity but anyway this is a place for shedding light to a large area knowledge is manar for sabiil al jannah it's from top projects light so that people don't go astray when you are alone knowledge gives you acquaintance in dunya or in barzakh in akhira your knowledge if it is acted upon is always with you you take it with you and it would be always giving you good company so inshallah seekers of knowledge will be resurrected also as scholars as alims we pray to Allah subhanahu ta'ala to keep us always interested in learning and sharing and acting and we ask Allah subhanahu ta'ala to prolong life of our ulama and make us grateful for all the services that throughout the centuries our ulama have offered we ask Allah subhanahu ta'ala to give shifa to all people who are ill we ask Allah subhanahu ta'ala to forgive all marhumin we ask Allah subhanahu ta'ala for peace and security and justice and solidarity all over the world اداعات کی توفیق عطا فرمان